لبائکا یا حسین لبائکا یا حسین لبائکا یا حسین لبائکا یا حسین ماشاءاللہ اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فکتابه الحکیم مصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعرفو انہا اکرک امکم انداللہ اتقاکم اناللہ علیم خبیر ازدان محترم قرآن کریم کی معروف آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورتوں میں پیدا کیا ہے یعنی کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں اور پھر تمہیں مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور مختلف گروہوں میں تمہیں بانٹا تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچان سکو اور تمہارے جو قبیلے اور گروہ ہیں تمہارے لیے وجہ تعارف قرار پائیں لیکن یاد رکھنا یہ قبیلے یہ گروہ یہ تمہارے لیے وجہ تعارف نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک وجہ تعارف یہ ہے کہ تمہارا تقویہ کا میعار کیا ہے تمہارا کردار کا میعار کیا ہے مسلسل آپ حضرات کے سامنے جو تقریریں یہاں پر شرف حاصل ہو رہا ہے وہ اس سے پہلے عظمت قرآن پر سلسلہ چل رہا تھا اور پھر ہندوستان میں شیعت کی تاریخ اور شیعت نے کیا کارنامہ انجام دیئے ہیں اس کے زیل میں گفتگو ہو رہی ہے اگر آپ ہندوستان کی اور مختلف علاقوں کی جو برے سغیر کہلاتا ہے اس کی تاریخ کا متعلیہ کریں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بنو میعہ اور بنو عباس کے خوف سے کس طرح شیعہ خوف زدہ ہو کر اور اپنے اہل و آیال کے تحفظ کے لیے اپنے عقیدے اور مسلک کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں انہوں نے ہجرت کی اور خاص طور پر برے سغیر کی طرف آئے ہندوستان کی طرف آئے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان امن کا گہوارہ تھا ہندوستان کے لوگوں میں اور ان کے دلوں میں اتنی وسط تھی کہ وہ مختلف نظریات اور مسالک کو قبول کر سکتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب صوفیہ یہاں تشریف لائے لباد تصوف میں یعنی شیعہ تشریف لائے اور تقیعہ کی حالت میں آئے تو انہوں نے آنے کے بعد اپنے عقیدے کی یعنی جس عقیدے کی وہ پیروی دل سے کرتے تھے اس کی تبلیغ نہیں کی اس کے لیے بہت زیادہ کوئی کارنامہ علا العلان انجام نہیں دیا تاکہ یہاں کی قومیں اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ متنفر نہ ہو جائیں کہ یہ جو عرب سے یہاں ہجرت کر کے آ رہے ہیں یہ اپنے مسلک کی ترویج کے لیے آ رہے ہیں اپنے عقیدے اور نظریہ کی تبلیغ کے لیے آ رہے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا کہ یہاں کے لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا کہ عرب سے جو ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے وہ اس لیے نکالا جا رہا ہے کیونکہ یہ اپنے عقیدے اور نظریہ کی متشددانہ طور پر تبلیغ کرتے ہیں لہذا ان علماء نے اور ان مشایخ نے اور ان اکابرین نے ایک الگ نظریہ کو یہاں پر آ کر فروغ دیا جس کا نام تصوف ہے اور تصوف کے لبادے میں لبادہ اڑ کر انہوں نے یہاں کی قوموں کو یہاں کے طبقوں کو اور یہاں جو مختلف طبقاتی نظام تھا اس کو بھی اپنی طرف رائج کی اور یہ کہا ہمارے یہاں کوئی طبقاتی نظام نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی مسلک نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ ہم صرف اللہ کی دعوت دینے آتے ہیں امن کی دعوت دینے آتے ہیں اس کے پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں آپ ہمارے یہاں آئیے ہمارے یہاں اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ کو کھانا کھلایا جائے گا آپ پریشان ہیں تو آپ کی پریشانی کو دور کرنے کی صحیح کی جائے گی یہ نظریہ فروغ پایا لیکن رفتہ رفتہ جو تصوف تھا اس تصوف نے بنیادی نظریہ کو تصوف کے بھی اور اسلام کے بھی نقصان پہنچانا شروع کیا اور تصوف میں ظاہرداری آگئی نمود و نمائش آگئی یعنی صوفی آ کے یہاں جو خانقہیں ہوتی تھی وہ درباروں سے وابستہ ہو گئیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ اگر آپ آج بھی بزرگ اور بڑی خانقہوں کو دیکھیں گے تو وہ خانقہیں محلوں سے نزدیک ہیں قلوں سے نزدیک ہیں جہاں بادشاہ قیام کرتے تھے ان جگہوں سے ان مکانات سے اور ان عمارتوں سے وہ خانقہیں نزدیک ہیں کیوں؟ تاکہ اگر کوئی صوفی مضاحمت کا جذبہ لے کر اور بغاوت کا جذبہ لے کر کھڑا ہو جائے یہ عوام کو ہمارے خلاف اکسانے کی کوشش کرے تو اس کو وحی پر ختم کر دیا جائے اور صوفیوں کو اتنا پیسہ حکومتوں نے دیا اور ان کو لنگر چلانے کے لیے اور لوگوں کی خدمت کے لیے اتنے پیسے دیئے گئے اور ان سے ایک بات کا دقاضہ کیا گیا کہ آپ حکومت وقت کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے اور جو لوگ باغی ہو کر اور ہمارے خلاف ہمارے ظلم سے تنگ آ کر ہماری عدالت سے تنگ آ کر آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے صرف اتنا کہیے گا کہ آپ صبر کیجئے اللہ پر توقع کریے وہ انتقام لینے والا ہے وہ ظالموں کو زیر و زبر کرنے والا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو عوامی بغاوت ظالموں کے خلاف اور جو اس طرح کے لوگ تھے جو بادشاہی نظام کی بنیاد پر لوگوں کا استحصال کر رہے تھے ان کے خلاف جو جذبہ بغاوت اور مضاحمت فروغ پا رہا تھا وہ خانقہوں میں آ کر دب جاتا تھا تو تصوف کا یہ نقصان بھی ہوا اور اسی یہی وہ زمانہ تھا جو شیعت کے لیے بہت خراب زمانہ گزرا ہے اس لیے کہ گھر کے گھر صوفی ہو گئے گھروں میں تصوف کا نظریہ فروغ پانے لگا اور لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہے ہم صوفی ضرور ہیں مثال کے طور پر لیکن ہمیں محب اہل بیت ہیں ہمیں مذہب اسلام کی ترویج کرنی چاہیے ہمیں مشرب اہل بیت کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے لیکن آپ دیکھیں گے جون پور کو کہا جاتا ہے شیعہ ریاست تھی وہاں آپ دیکھئے کہ وہ شیعہ ریاست نہیں تھی وہ صوفی ریاست تھی اسی طریقے سے دکن میں شیعہ ریاستیں تھی دکن میں بعد میں شیعت کو فروغ حاصل ہوا ہے لیکن پہلے وہاں پہ بھی تصوف کو فروغ حاصل ہوا ہے اگر آپ متعلیہ کرنا شروع کریں گے آپ عادل شاہی حکومت کا متعلیہ کرئے اور اس کے بعد جو ٹکڑوں میں حکومتیں بٹی ہیں بے جاپور گول کنڈا اور دوسری حکومتیں جو وہاں پر وجود میں آئیں وفتہ آپ یہ کہنا کہ خطبے میں آئیمہ آسنہ آشر کے نام داخل ہو گئے تھے تو صوفیہ باسوفیہ جو ان کے فرقے ہیں وہ آج تک مذہبے آئیمہ آسنہ آشر ہیں ان کے نام خطبوں میں پڑھتے ہیں اور خطبوں میں جو ہے ان کا ذکر ہوتا ہے مثلا ہم نے یہی لکھنوں میں یہ دیکھا ہے کہ ایک جگہ پر ہم نماز جمعہ کے لیے گئے اور ہمارے ساتھ بہت سے مہمان تھے تو پہلی بار چونکہ ہم نے اہل سنت کے اجتماع میں شرکت کی تھی اور وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے اور جانا چاہیے مختلف مذاہب اور جو مسالک ہیں ان کی عبادتگاہوں میں آپ جائیے اور جا کر دیکھئے کہ عبادتگاہ کسی بھی مذہب کی ہو وہاں پر روحانی سکون ملتا ہے اگر اس کا پیغام الہی قانون کے مطابق ہے اور اس میں تحریفات نہیں ہوئی ہیں آپ وہاں جائیے روحانی سکون ملتا ہے تو اہل سنت والجماعت کی مسجد میں ہم لوگ گئے بعض مہمانوں کے ساتھ اور وہاں کے اوپر جو خطیب تھے میں پیلے والی مسجد کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو لکھنوں میں ہے اور بڑے امام بڑے کے سامنے ہے اور بڑی معروف مسجد ہے اور جو وہاں پر اس وقت امام جمعہ ہیں مولانا فضل مندان وائزی صاحب ہیں ان کے والد مہترم جو تھے انہوں نے اتحاد کے لئے بہت اہم کارنا میں انجام دی اور کبھی اختلاف کی بات نہیں کی تو وہ اس وقت زندہ تھے اور نماز جمعہ جو پڑھا رہے تھے ان کے فرزند پڑھا رہے تھے مولانا فضل مندان صاحب تو ہم لوگ وہاں پر گئے تو میں پہلی بار شریف ہو رہا تھا کسی اہل سنت کی مسجد میں نماز جمعہ کے لئے ورنہ ہمارا تلخ تجربہ اپنے علاقے میں بھی ہے ہمارے سہرنپور میں کہ میں سہرنپور سے جب میں لکھنوں کے لئے آ رہا تھا تو اسٹریشن کے قریب وہاں پر مسجد ہے اور میں وہاں پر چلا گیا نماز پڑھنے کے لئے تو جب وہاں نماز ختم ہوئی اور ادھر سے جو حافظ صاحب تھے امام صاحب تھے وہ نکلے اور انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے قریب آئے اور کہا کہ آپ یہ کیا شرک کر رہے ہیں اور کیا کفر کر رہے ہیں اور یہ خلاف اسلام ہے جو ناصبیوں کا نظریہ ہے اور ایک طرف یہ نظریہ تھا کہ جب ہم یہاں پہنچے لکھنوں میں تو انہوں نے باقاعدہ جو خطبہ شروع ہوا ہے نماز جمعہ کا تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام تک خطبے میں یہ نام پڑھے اور بی بی کے اتنے علقاب و خطابات گنوائے ہیں جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خطبے میں اتنے نام ہندوستان میں نہیں لیے جاتے ہیں تو میں نے وہی پہ ہمارے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ خطبہ جو ہو رہا ہے یہ اسی طرح پہ ہوتا ہے تو کہا کہ آپ مجھے جانتا نہیں تھا وہ کہ میں شیعہ ہوں تو کہا کہ آپ پہلی بار رواز جمعہ میں آئے ہیں میں نے کہا نہیں میں یہاں پہلی بار آیا ہوں آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ یہ خطبہ اسی طرح ہوتا ہے اس نے کہا کہ ہمیشہ یہی خطبہ ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ جو یہ حضرت زہنالعابدین علیہ السلام تک آئے ہیں کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے تو یہ اہل سنت کا انتیاز ہے آپ یہ کہیں کہ اہل سنت اہل بیعت کو نہیں مانتے ہیں سراسرا غلط ہے بے بنیاد الزام ہے اور یہ دشمنوں کا الزام ہے اہل سنت اہل بیعت کو بہت مانتے ہیں بہت احترام کرتے ہیں بعض چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے اگر یہ اختلاف نہیں ہوتا تو پھر سب شیعہ ہو جاتے یا سب سنی ہو جاتے یا سب بریلوی ہوتے یا سب دیوبندی ہوتے تو اختلاف تو ہوتا رہتا ہے بعض مسائل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اہل بیعت کی کتنی تعظیم کرتے ہیں اہل بیعت کو کتنا مانتے ہیں تو دکن میں جو کچھ ہو رہا تھا آئیمہ یا سنعاشر کے نام خطبوں میں داخل ہو رہے تھے یا دوسری ریاستوں میں ہو رہے تھے جونپور کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاستیں شیعہ تھی خطبوں میں آئیمہ یا سنعاشر کے یا بعض آئیمہ کے نام اہل سنت پڑھتے ہیں وہ داخل ہوتے ہیں اب میں مثال دوں آپ کو کہ کشمیر کا چک خاندان مشہور ہے کہ وہ شیعہ ہو گئے تھے خاص کر کے جو وہاں کے بارے میں چک خاندان اور دوسرے لوگ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے تاریخ میں کہ سب کے سب شیعہ ہو گئے تھے لیکن شیعت کا عالم یہ تھا عزیزان مہترم کہ جب وہاں پر چک خاندان نے اپنی شیعت کا اعلان کیا لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمارے یہاں کے اوپر فقہ جعفری کو رواج نہیں دیا جائے گا بلکہ فقہ حنفی کے مطابق فیصلے ہوں گے اور حکومتی سطح پر فقہ حنفی رائج رہے گی تو کس شیعہ حکومت کی بات کر رہے ہیں یہ کہنا کہ فقہ جعفری ہمارے یہاں رائج نہیں رہے گی ہمارے یہاں پر فقہ حنفی کو رواج دیا جائے گا اور اس کے مطابق حکومتی سطح پر فیصلے ہوں گے تو آپ کس شیعہ حکومت کی بات کر رہے ہیں اس میں شیعت کہاں ہے شیعہ حکومت تب ہوتی جب فقہ امامیہ کے مطابق مسئلوں کا حل ہو رہا ہوتا تو یہ یہ تقییہ نہیں ہے یہ حکومتی مسئلہ مسئلہتوں پر عمل کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اکثریت مسئلہ حنفیوں کی ہے تو فقہ جعفری کو قید کر دو اور ہم کہتے رہیں گے ہمارا مذہب شیعہ ہے تو یہ شیعت نہیں یہ شیعت یہ ہے کہ آپ کی حکومت کا نظریہ مطابق فقہ امامیہ ہو اور آپ اس کو رواج دے رہے ہوں مکتب اہلِ بیت کے مطابق آپ کام کر رہے ہوں آپ اندر جا کر ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں کون دیکھ رہا ہے بادشاہ سلامت کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن آپ ظاہری طور پر کیا عمل کر رہے ہیں جب آپ مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں جب آپ دیوان عام میں ہیں اس وقت آپ فقہ کے مطابق فیصلے لے رہے ہیں یہ دیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ میں یہ ہے تاریخ سلاتین کشمیر آپ پڑھئے اس میں ملے گا آپ کو کہ یہ کہہ دیا گیا کہ ہماری حکومت کا نظریہ فقہ حنفی کے مطابق انجام پذیر ہوگا اور فقہ جعفری پر عمل نہیں ہوگا تو یہ تقییہ نہیں تھا بہرحال لیکن ابتدا سے جو کشمیر میں صوفیت رہی ہے اس میں شمس الدین عراقی ہوئے ہیں اور اس کے بعد میر سیدہ علی حمدانی ہوئے ہیں ان کے دادا یعنی شمس الدین عراقی کے نور بخش صاحب ہوئے ہیں اور دوسرے لوگ ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے مختلف علاقوں میں گئے ہیں مذہب اہل بیت کی تبلیغ کرتے رہے اور انہوں نے لوگوں کو جوگ در جوگ اسلام میں داخل کیا اور اس کے بہت سے بہت اثرات مرتب ہوئے ہیں کشمیر میں اس سے انکار نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے مودت القربہ جیسی کتاب لکھی اس کی اہمیت اور عظمت سے انکار نہیں ہے کہ میر سیدہ علی حمدانی کا کارنامہ کیا تھا لیکن وہ خانقہ میں رہتے تھے وہ خانقہ میں رہتے تھے ان کے ہاتھوں پر لوگ بیعت کرتے تھے تو اس بیعت کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر میں اکثر افراد صوفی رہے اور اس کے بعد شیعت کا نظریہ آیا ہے تو میر سیدہ علی حمدانی نے اور دیگر علماء نے ہمارے تصوف کے لبادے میں رہ کر شیعت کو فروغ دیا ہے اور اسلام کو فروغ دیا ہے اور اس کو بڑھایا ہے لیکن یہ الگ مسئلہ ہے کہ جب شیعت جو ہے وہ چودویں اور پندھرمی صدی تک آئی ہے اور دسویں صدی تک اور گیارمی اور بارمی صدی تک آئی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اب صوفیت جو ہے وہ صوفیت نہیں رہ گئی ہے بلکہ اس کا چہرہ مس ہو گیا ہے اب وہاں پر جو ہیں وہ لوگ کپڑے پھال کر سڑکوں کے اوپر ننگا ناچ کر رہے ہیں رخص کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر خدا حلول کر گیا ہے میرے اندر فلاں ولی حلول کر گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ شتحیات کا ایک پورا باب قائم ہو گیا اور صوفیہ یہ کہنے لگے کہ پیغمبر اسلام میراج پر گئے تھے تو ان کو واپس آنے کی ضرورت کیا تھی ماذا اللہ ماذا اللہ یہ عقل کے مطابق کام نہیں تھا اور اگر ہم چلے جاتے تو ہم واپس ہی نہ آتے تو حضور آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر چلے جاتے تو آپ تو واپس ہی نہ آتے وہاں جانے کے لیے بہت کردار کی پاکیزگی چاہیے کہ جسے اللہ دعوت دے اپنے پاس بلائے اپنے قریب بلائے بہرحال یہ سارے تصوف میں جو سکر و مستی آئی اور ظاہر داری آئی اور یہ کہا جانے لگا کہ شیخ صدو کا بکرہ اگر آپ اس کی نظر نہیں کریں گے تو وہ خام میں آکے آپ کو مارتا ہے سینگوں سے یہ لکھنوں کا مزاج تھا کہ شیخ صدو کا بکرہ خام میں آ رہا ہے اور وہ لاتے مار رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری نظر دلاو تو ایک طرف سے وہ شیخ صدو کے بکرے کی نظر ہوتی تھی اور نماز جمعہ کے برپابندی لگا دی گئی تھی کہ نماز جمعہ اہل سنت والجماعت سے مخصوص ہے اور ہم اخباری ہیں اور ہم اصولی ہیں ہم نماز جمعہ نہیں پڑھیں گے اور اس کے بعد مختلف شیعہ قوم کی بلحاظ قومیت کوئی شناخت نہیں تھی پورے ہندوستان میں آپ جب متعلیہ کرنا شروع کریں گے دکن میں اگر باپ جو بادشاہ ہے اس نے اعلان کر دیا کہ ہم شیعہ ہیں تو بیٹے نے آکے اعلان کر دیا کہ ہمارے باپ جو ہیں ان کا مذہب غلط تھا اور پھر جو ہے اس نے سنی مذہب کو ترویج دینا شروع کر دی اس کے بعد جب اس کا پوتا آیا تو اس نے کہا گے نہیں میرا دادا غلط تھا اور اس نے مذہب شیعہ کی ترویج کرنا شروع کر دی یہ میر فتح اللہ شیرادی جو اکبر کے زمانے میں آگرہ اور فتح پور میں آئے ہیں یہ جب دکن میں تھے تو یہی صورتحال وہاں موجود تھی اور شاہ تاہیر جب پہنچے ہیں تو انہوں نے بھی تصوف کے لبادے میں رہے کر وہاں پر کام کیا ہے اور میر مومن علی الرحمہ نے تصوف کے لبادے میں رہے کر کام کیا اور بعد میں اپنے شیعہ کا اظہار کیا ہے تو اس طریقے سے شیعہ بنام قوم پورے ہندوستان میں کوئی تشخص نہیں تھا پہلی بار لکھنو میں حضرت غفراماب علی الرحمہ نے ایک قومیت کا تصور دیا کہ نہیں یہ جو آپ نماز جمعہ قائم نہیں ہوتی ہے اور جو آپ کے ہاں جماعت کا تصور نہیں ہے اس کو قائم کیا جائے جو عبد میں نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو کیا جائے اور ہندوستان میں جنگی پیمانے پر انہوں نے اس کے لئے تحریف چلائی اور خطبات دیئے اور یہ کہا کہ شیعہ کو بلہ حضرت قومیت ان کی تشکیل کی جائے ان کو جمع کیا جائے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو شیعہ تصوف کے لبادے میں آنے کے بعد مسخ ہو گیا تھا اس کا چہرہ اور شیعہ اپنے عقیدوں کا اظہار نہیں کر سکتے تھے بلکہ سنی طریقے پر تمام امور انجام پاتے تھے اور جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے اوپر شیعت فروغ پا رہی تھی وہ سب کے سب خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے یہاں قبریں پوجی جا رہی تھی اور وہاں مجاوری کر رہے تھے اور آج تک اگر آپ ان سلسلوں کو کنگھال کر دیکھیں تو وہاں بڑے بڑے صوفی ہوتے ہیں کہ جو مجذوب صوفیہ تھے اور جنہوں نے ایسے سے کارنا میں انجام دیئے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں اہد اکبری میں کم سے کم یہ ہوا کہ تصوف کی اس ظاہرداری کے خلاف شیخ سرہندی نے جن کو مجدد کہا جاتا ہے انہوں نے تحریک شروع کی اور یہ کہا کہ نہیں ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں ہے کہ سخر و مستی ہو اور نشاہ ہو اور فلا چیزیں جو بنا میں تصوف داخل کر دی گئی ہیں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں تو انہوں نے اہل سنت کا درمیان تحریک چلائی ان کے بعض نظریات سے ہمیں اختلاف ہے کہ انہوں نے رسالہ لکھ دیا رسالہ در رد روافض اور یہ کہا کہ یہ ایران سے اور عراق سے جو علماء ہندوستان میں آ رہے ہیں انہوں نے خورافات پھیلا دی ہے تو ایک مکمل رسالہ انہوں نے لکھا اور اس کی تبلیغ کی انہوں نے تو شیخ سرہندی نے اس وقت سنیت میں اصلاحی تحریکیں چلائیں اور اس علاقے میں جو لکھنہ ورعوت کا علاقہ تھا اہل سنت کا درمیان سید احمد جن کو شہید بھی کہا جاتا ہے انہوں نے تحریکیں چلائیں لیکن ہندوستان میں جو شیعت کی طرف سے بازابطہ اور منظم تحریک شروع ہوئی اور اس کو دوام حاصل ہوا وہ آیت اللہ لعظمہ حضرت غفرمہ علیہ الرحمہ کی تحریک تھی جنہیں خود مجدد کہا جاتا ہے اس لیے کہ اگر آپ اہل سنت کے نظریے کے مطابق یہ کہیں کہ ایک ہزار سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر عوام کو نظام مصطفیٰ کی طرف پلٹاتا ہے جو اس میں خورافات ہو گئی ہوتی ہیں جو تحریفات ہو گئی ہوتی ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہاں پر لکھنوں میں اور ہندوستان میں اور برے صغیر میں حضرت غفرمہ علیہ الرحمہ تھے کہ جنہوں نے مجدد کا کام کیا اور جو خورافات اور رسومات اور تواہمات بنام تصوف داخل ہو گئے تھے شیعت میں اور شیعت کی اپنی کوئی شناخت نہیں تھی اس کو انہوں نے کیا ایسا نہیں ہے کہ لوگ چیدہ چیدہ عمل نہیں کر رہے تھے اور علمہ موجود نہیں تھے جن کا میں تذکرہ پہلے کر چکا ہوں نہیں لوگ موجود تھے کہ جو علیل اعلان شیعت کے لیے کام بھی کر رہے تھے لیکن منظم طرح سے اور تحریکی صورت میں کوئی کام نہیں ہوا تھا ورنہ اس سے پہلے ملہ یزدی تھے جیسا میں نے کلاب ہے اور اس سے پہلے کی تقاریر میں آپ کے سامنے ارز کیا کہ انہوں نے دینِ الہی کے خلاف اور اکبری الہاد کے خلاف سب سے پہلے فتوہ دیا اور بادشاہ کو کوشش کی کہ اس کو مذہب شیعہ کی طرف راقب کیا جائے تو ملہ یزدی جون پوری تھے انہوں نے یہ کارناب انجام دیا میر فتح اللہ شیرادی جن کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے ارز کیا کہ ملہ عبدالقادر بدائیونی جیسا کٹر انسان اپنی تاریخ میں لکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے دربار اکبری میں کہ شیخ میر فتح اللہ شیرادی جو سید ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں اعلان یہ طریقے کے اوپر اور اسی طریقے سے جو شیخ سرہندی ہے اور حکیم اب الفتگیلانی ہیں جو اکبر کے دربار میں بڑے منصب پر فائز ہیں ان کے درمیان تفضیل شیخین کے اوپر مناظرہ ہوا ہے ان کے درمیان تقیئے کی اہمیت پر مناظرہ ہوا ہے ان کے درمیان مطا کی اہمیت پر مناظرہ ہوا ہے افسوس یہ ہے کہ حکیم اب الفتگیلانی کہ خطوط نہیں ملتے ہیں اور جو خطوط پاکستان سے ان کے شائع ہوئے ہیں چار باغ کے عنوان سے جو جن کی ترتیب و تدوین ہوئی ہے ان کا ترجمہ بھی ہوا ہے اس میں وہ خطوط نہیں ہیں جو مناظرے کے ہیں اس میں اسلاحی خطوط ہیں کتابوں پر تفسریں ہیں جو انہوں نے سفارشے کی ہیں وہ ہیں اور عدب سے متعلق ہیں یہ تمام خطوط موجود ہیں لیکن جو شیخ سرہندی سے ان کا مناظرہ ہوا ہے وہ نہیں موجود ہیں لیکن شیخ سرہندی کے یہاں پہ جو ان کے مکتوبات امی ربانی کے نام سے کئی جلدوں میں کتاب شائع ہو چکی ہے اور ندوت العلماء میں ملتی ہے اور دیگر اداروں میں موجود ہے اور منتشر ہے پورے ہندوستان میں وہ کتاب پھیلی ہوئی ہے اگر آپ اس میں ان خطوط کا مطالعہ کریں گے جو انہوں نے حکیم اب الفتح گلانی کے نام لکھے ہیں تو ان خطوط سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ تفضیل شیخ ہے ان کے مسئلے پر کس طرح بحث ہوئی ہے تقیے کی اہمیت پر کس طرح بحث ہوئی ہے اور یہ تقیے کی اہمیت پر گفتگو ہوتے 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 شاہ عبدالعزیز مہددی سے دہلوی کے زمانے تک پہنچی اور یہ غفرہ ماں علیہ الرحمہ کی تحریک کا اثر تھا کہ یہ توفہِ اسنا اشریعہ عالمِ وجود میں آئی اور جب لکھنوں میں جو شیعہ تصوف کا لبادہ اڑھے ہوئے تھے اور یہاں کے اوپر یہ کہا جاتا نماز جمع نہیں ہونی چاہیے اور جماعت جو ہے وہ مخصوص ہے علیہ السنت سے اور مختلف خورفات وجود میں آگئی تھی لکھنوں میں تو جب غفرہ ماں علیہ الرحمہ نے تحریک شروع کی اور شہابِ ساقب جیسی مارکت العرہ کتاب آپ نے لکھی جس کے اثرات پورے برے سغیرے پر مرتب ہوئے اور اس کے بعد آپ نے اساس الاصول جیسی مارکت العرہ کتاب اخباریت کی رد میں لکھی اور اخباریت کا قلاق قما کر دیا اور اس وقت سنی علماء کو یہ محسوس ہونے لگا کہ لگتا ہے آپ ہر گھر میں شیعہ شیعت پہنچ جائے گی اور گھر کے گھر جھوک در جھوک شیعہ ہونے لگے تھے تو لہذا شاہ عبدالعزیز دہلوی نے منظم طور پر پہلی بار تحفہِ اسنا اشریعہ غفرہ ماں کے نظریے کی رد میں لکھی اور ان کا مقدمہ پڑھ لیجئے اس مقدمے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے لکھنے کا مقصد کیا ہے اور وہ کیوں کتابیں لکھ رہے ہیں تو غفرہ ماں کی اس تحریک کو روکنے کے لیے کہ شیعت ہندوستان میں پھیل رہی ہے اور لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غفرہ ماں کی تحریک عوض تک محدود تھی تو پھر دلی کے رہنے والے کو کتاب لکھنے کی ضرورت کیا تھی اس لیے کہ غفرہ ماں کی تحریک کو آپ عوض یا لکھنو یا ہندوستان تک محدود نہیں کر سکتے ہیں اور تاثر آپ رکھیے کسی بھی خانوادے کی ایک فرض سے تاثر کرتے رہیے لیکن اگر آپ بنا میں قومیت تاثر کریں گے اپنے علماء سے صرف نظر کریں گے ان کے کارناموں سے صرف نظر کریں گے اس میراث سے صرف نظر کریں گے جو آپ کی شناخت ہے جس نے آپ کو ایک قومیت کے حوالے سے ہندوستان میں منظم کیا ہے تو گویا آپ اپنی جڑے کاٹ رہے ہیں اور آپ اپنے خانوادوں پر فقر کرتے رہیے یہ غفرہ مات کی تحریک کا اثر تھا کہ یہاں کے اوپر جو اہل سنت منظم ہونا شروع ہوئے ہیں اور پھر گھر کے گھر جو شیعہ ہو رہے تھے ان کو روکا گیا اور تحفہ احسنہ شریعہ نے بہت اثر قائم کیا اور اس کتاب میں جب آپ باب تقیہ پڑھیں گے اور اس کا متعلیہ کریں گے جو تقیہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے تو مختلف باتیں تقیہ کے حوالے سے لکھتے ہوئے انہوں نے کہا اور تقریبا تمام باتیں وہ لکھی ہیں جو شیعہ کہتے ہیں بس الفاظ انہوں نے بدل دیئے کہ اگر مثلا آپ کسی حکومت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کی جان مال عزت و عبرو کا خطرہ ہو جائے اور آپ اپنے عقیدے کا اظہار نہ کر سکتے ہوں تو شابدالعزیز مہدی سے دہلی بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت آپ دشمن کے ساتھ موافقت لسانی کر سکتے ہیں موافقت زبانی کر سکتے ہیں تو بھائی موافقت زبانی اور تقیعہ میں فرق کیا ہے جو تقیعہ کا پیغام ہے اس میں آپ فرق بتائیے کہ فرق کیا ہے اسی طریقے سے آگے پڑھ کر انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ اس لیے تقیعہ کرنے لگے اور اس لیے ان خرافات میں ملوث ہو گئے کہ شیعوں کے یہاں ہجرت نہیں ہے وہ ہجرت نہیں کرتے ہیں یعنی گمراہ کرنے کی حد ہوتی ہے اس لیے کہ شیعہ کی تاریخ تو ہجرت سے بھری ہوئی ہے اگر آپ رسول اسلام سے لے کر ہمارے مختلف اماموں کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہجرت سے بھری ہوئی ہے اور اس کے بعد جو بنو میہ اور بنو عباس کے ظلم کی بنیاد پر اور چنگیز خان اور محمود غزنوی کے حملوں کی بنیاد کے اوپر شیعہ اراق سے اور ایران سے مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کر کے گئے کہ آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ بادشاہوں کے ظلم و ستم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے یا بنو میہ اور بنو عباس کے ظلم کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے ورنہ پورے ہندوستان میں جو یہ شیعہ پھیلی ہوئی ہے اور اسلام آیا ہوا ہے خودشاہ عبدالعزیز صاحب یہ بتائیں کہ اہل سنت میں جو خانوادے ہیں سعداد کے وہ کہاں سے آئے ہیں اور یہ جو نظام الدین اولیاء اور دیگر ہندوستان میں خانقہ ہیں وجود میں آئی ہیں جن کے بارے میں آپ بڑا ذکر کرتے ہیں بھلے ہی مخالفت میں کریں یا موافقت میں کریں یہ سعداد کے خانوادے کہاں سے آئے تھے اور یہاں ہندوستان میں اسلام جو پھیلا ہے کیا یہ خلا میں پیدا ہو گیا خلا میں پھیلا ہے تو یہ اثر تھا تصوف کے لبادے میں جو یہاں پر ہجرت کر کے اور تقیئے کے لبادے میں جو شیعہ علماء آ رہے تھے ان کی تحریکات کا اثر تھا اور ہم اہل سنت کے خدمات سے انکار نہیں کرتے یعنی جو شیعہ نہیں تھے ان کے خدمات سے ہمیں انکار نہیں ہے جو یہاں پر اسلام پھیلا ان کا بھی بہت بڑا کارنامہ ہے آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حجرت نہیں ہوئی ہے اہل سنت نے ہندوستان میں بھی حجرت کیے مختلف علاقوں میں پھائلے ہیں تو یہ کہنا کہ حجرت نہیں شیعہ کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک پروپیگنڈا تھا تو بہرحال توفہ آسنہ شریعہ جیسی کتاب عالمِ وجود میں آئی اور غفرہ مابلہ رحمہ کی تحریک کو دبانے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے توفہ آسنہ شریعہ لکھی گئی جس کا جواب خود حضرت غفرہ مابلہ الرحمہ نے دیا یہاں کے اوپر لکھنوں میں اور ان کے بیٹے سید سلطان العلماء سید محمد نے اس کا جواب لکھا اور مختلی جوابات لکھے گئے اور صاحب قاتل انوار ہے علم امیر حمد حسین علی الرحمہ نے جندہ شکن جواب تحریر کیا اور آج بھی اس جواب کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا کام اس کے اوپر ہو رہا ہے تو یہ کہنا کہ کام نہیں ہوا ہے کام بہت ہوا ہے اس کے علاوہ اور لکھنوں سے بہت کام ہوا ہے اردو میں موجود ہے فارسی میں موجود ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کام نہیں ہوا ہے لیکن یہ کام جتنا بھی ہوا ہے یہ غفرہ مابلہ الرحمہ کی تحریک کا نتیجہ تھا اور یہ جو حمد حسین علی الرحمہ اور دیگر علماء کام انجام دے رہے تھے ان کا سلسلہ کلمز کہاں سے ملتا ہے غفرہ مابلہ الرحمہ سے ملتا ہے یعنی جتنا ہندوستان میں کام ہوا ہے اور لکھنوں سے لوگ پڑھ پڑھ کر دوسرے علاقوں میں گئے ہیں وہ سب غفرہ مابلہ الرحمہ کے شاگرد ہوا ہیں ان کے بیٹوں کے شاگرد ہوا ہیں اور یہ جو مدرسہ سلطان المدارس قائم ہیں مدرسہ سلطان المدارس کیسے قائم ہوا اس کا نام سلطان المدارس کیسے پڑھا ہے یعنی میں یارز کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے خدمت میں کہ ایک منظم تحریک کیسے شروع ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے مجھے آپ دکھائیے کہ شیعوں کے مدرسے کہاں قائم تھے شیعوں کے مکتب کہاں قائم تھے آپ کو یہ ملے گا کہ شیعہ اہل سنت کے یہاں جا کر پڑھ رہے ہیں دلی میں مولوی عبد الرزاق کابلی جیسے عالم کے یہاں پر شیعہ جا کر پڑھا کرتے تھے دکن میں یہی ہوتا تھا کہ سب کے سب جو ہیں یا تو شیعہ اگر مدرسہ قائم کیے ہوئے تھے چھوٹے موٹے اپنے گھروں میں تو وہاں پر بادشاہ اور شہزادے آتے تھے پڑھنے کے لیے اور عمرہ اور روسہ کے بچے آتے تھے لیکن کوئی اچھا اسکول نہیں تھا محمود گاوہ کا اسکول بڑا مشہور ہے اس کا نام ہے تنہائی اسکول وہ ملتا ہے جس میں ایران اور عراق سے علماء کو بلایا گیا لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ اسکول ختم ہو گیا جیسے محمود گاوہ کا انتقال ہوا اس کی کوئی اس کو دوام حاصل نہیں ہو سکا ہے اس طرح جیسا کہ ہونا چاہیے تھا مگر لکھنوں میں جب حضرت غفرہ مابلہ رحمہ نے مختلف جگہوں پہ دروس قائم کیے مسجدوں میں اور امام باروں میں اور ایک سلسلہ نکلا اور ان کے تلا مزاں نے لوگوں کو متوجہ کرنا شروع کیا اور لوگ جوک در جوک ان کی خدمت میں آنے لگے علم دین حاصل کرنے کے لیے اور پہلی بار پھر لکھنوں میں مدرسہ قائم ہوئے مدرسہ غفرہ مابلہ توسیح ہوئی اس کے حدود کو پھیلایا گیا اور سلطان العلماء سید محمد نے جو قفرہ مابلہ رحمہ کے بیٹے تھے اور ولی فقی تھے امجد علی شاہ کا اہد آیا تو یہ ہوا کہ مدرسہ سلطانی کو جو پہلے مدرسہ سلطانی کے نام سے تھا اور اس کو لائف میں علامہ کنتوری نے بھی لکھا ہے کہ مدرسہ سلطانی میں وہ پڑھے ہوئے بھی تھے جب مدرسہ سلطانی بڑے امام بارے میں تھا انہوں نے لکھا ہے اپنی لائف کے اندر جو ان کی آٹو بائیوگرافی ہے کہ میں مدرسہ سلطانی میں پڑھتا تھا اور انہوں نے اپنے اساتذہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ کتنے اساتذہ وہاں موجود تھے ایک مدرسہ میں اتنے اساتذہ نہیں ہوتے ہیں جتنا اس زمانے میں بڑے امام بارے میں مدرسہ سلطانی میں موجود تھے اور پھر کچھ دنوں تک کہ سادت علی خان کے مقبرے میں یہ مدرسہ چلتا رہا اور جب اٹھارہ سو ستاون سلطان کا واقعہ نمودار ہوا اور شیعت کی بھی خکنی کر دی گئی اس لیے کہ جو خاندان اجتحاد تھا جو خاندان غفرہ ماپ تھا اس نے انگریزوں کا ساتھ نہیں دیا تھا بلکہ وہ نوابین عوض کے ساتھ تھے انگریزوں کے خلاف تھے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے گھروں کو مسوار جب کیا گیا تو وہ جائے صورت نصیر آباد کی طرف نکل گئے اور جائے صورت نصیر آباد جب یہاں کے اوپر ذرا امن قائم ہوا تو وہ پھر واپس آئے اور آنے کے بعد پھر کوشش ہوئی کہ مدرسہ سلطانی کا احیاء کیا جائے اور بڑا کارنامہ اس کے سلسلے میں انجام پایا اور دوبارہ پھر مدرسہ سلطانیہ کا قیام ہوا اور مدرسہ سلطان المدارس جو آج موجود ہے یہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد جب آلہ میں وجود میں آیا ہے تب یہ قائم ہوا تقریباً بتیس یا پینتیس سال کے بعد اگر میں اشتبا نہیں کر رہا ہوں یہ مدرسہ دوبارہ شروع ہوا ہے اتنے طویل عرصے کے بعد اس مدرسے کو شروع کیا گیا مدرسہ سلطان المدارس کو واگزار کرانے کے لیے انگریزوں سے اور آسفی مسجد کو واگزار کرانے کے لیے اور ٹیلے والی مسجد کو واگزار کرانے کے لیے اور لکھنوں کے اور اطراف کے جو بڑے بڑے امام باڑے اور مساجد تھیں اور امارتیں تھیں ان کو واگزار کرانے کے لیے آغا سید ابراہیم نے اور دیگر علماء نے بڑی تحریک شروع کی جو آغا سید ابراہیم کی ابتداء میں اور قیادت میں وہ تحریک چل رہی تھی اور اس کے بعد مدرسہ سلطان المدارس کا اہیا ہوا اور انگریزوں سے اس کو لیا گیا اور آغا سید ابراہیم نے پہلی بار آغا جناب مولانا ابو الحسن صاحب کو مدرسہ سلطان المدارس کا پرسپل مقرر کیا کہ آپ یہاں کے اوپر تبلیغ دین انجام دیجئے اور مدرسے کو فروغ دیجئے اور جو پھر نئی عمارت تعمیر ہوئی اور سب کچھ ہوا وہاں کے اوپر اور بہت سے علماء کو اس کی طرف بلائیا گیا تو مدرسہ سلطان المدارس کا نام مدرسہ سلطانی دو نسبتوں سے ہوتا ہے یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ امجد علی شاہ سلطان تھے تو وہ سلطان نہیں تھے اگر آپ یہ کہیں امجد علی شاہ نواب تھے سلطان نہیں تھے بادشاہ نہیں تھے امجد علی شاہ تو انہوں نے کبھی آپ نے نہیں دیکھا وہ ان کے سکسے سلطانی نے عوض لکھا جاتا ہو نوابی نے عوض لکھا جاتا بادشاہ بھی ہونے لگے ہیں تو سلطان نہیں تھے سلطان العلماء سید محمد جو غفرم آب علیہ رحمہ کے بیٹے تھے ان کے نام پہ سلطان نومدارس کا نام مدرسہ سلطانی تھا اور پھر انہوں نے اس میں بڑے کارنامے انجام دیئے اور یہاں ان کی عدالت لگتی تھی جہاں کے اوپر بادشاہ کو میں نے ارز کی آپ کے سامنے کہ عمید علی شاہ کو خود تعوان بگتنے کے لئے کئی بار آنا پڑا تو یہ بڑے کارنامے تھے علماء کے اور یہ عوض سے بڑی تحریک شروع ہوئی اور بڑا کام ہوا اور جب یہ دیکھا کہ اب نماز جمعہ قائم نہیں ہو رہی ہے تو نماز جمعہ کو قائم کیا حضرت غفرم آب علیہ الرحمہ نے یعنی جمعہ تو دور کی بات جماعت نہیں ہوتی تھی آپ کہتے ہیں کہ شیعت موجود تھی اور علماء موجود تھے تو جب علماء موجود تھے انہوں نے کوئی منظم تحریک شروع نہیں کی کیوں جماعت نہیں ہوتی تھی آپ چلیئے نماز جمعہ نہیں ہو رہی ہے تو نماز جمعہ قائم کرنے کے لئے تو آپ کو بہت سی کوشش کرنی ہوتی ہے لیکن کوئی اتنا بڑا تیر نہیں مارنا پڑتا تھا یعنی آپ حکومتوں سے شیعہ حکومت اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عوض میں قائم تھی تو آپ پہ نماز جمعہ نہیں ہو رہی ہے یہ افسوس ہے کہ پورے عوض میں اور یہ کہنا کہ جو فیدہ باد میں ہوتی تھی اور فلان جگہ ہوتی تھی سب بے بنیاد باتیں ہیں ایک دلیل آپ لائیے کہ کہاں پہ نماز جمعہ قائم ہوتی تھی سب سے پہلے یہاں پہ نماز جمعہ قائم ہوئی آپ کے لکھنوں میں اور جماعت قائم ہوئی ہے اور اس جماعت کا اور اس جمعہ کا سر یہ ہوا کہ پھر جگا جگہ نمازیں قائم ہوئی اور جگہ جگہ کے اوپر ہر جگہ جہاں پہ مسجدیں ہوتی تھی اور آبادیہ ہوتی تھی وہاں پر جمعہ ہونے لگا اور تو یہ بڑے کارنامے تھی اور اس کے بعد عزداری میں جو اصلاحی تحریکیں ہوئی ہیں وہ حضرت غفرم آپ نے کی ورنہ تصوف کے پیرائے میں یہاں کے اوپر عزداری بنائی جاتی تھی پہلی بار آپ نے یہ بتایا کہ علم کس شکل کا ہوگا آپ نے یہ بتایا کہ زری کس شکل کی ہوگی اور جو شہ نشین بنائی جاتی ہے اس کی شکل کیا ہوگی اور امامبالے کے شکل کے بنائے جائیں گے جو قدیم امامبالے آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے نقشیں یہیں سے بن کے گئے ہیں یعنی جو یہ غفرم آپ کی تحریک کے بعد عالمیں وجود میں آئے ہیں تو یہ سارے کام انجام پاتے رہے اور یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن ہمارے محققین کی نظر اس طرف نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو متعلق شغف نہیں رہا ہے آپ پڑھئے ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کہیں بھی کوئی اشتباہ ہو رہا ہو تو آپ اس کی اصلاح کیجئے اور مقالے لکھئے اور یہ بتائیے کہ آپ کی میراس کیا تھی اس کی اہمیت کیا تھی تو عزیزان مہترم انشاءاللہ آہندہ جو تقریریں ہوں گے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ دکن میں شیعت کو کیسے فروغ حاصل ہوا اور لکھنوں میں اور دلی میں کیسے فروغ حاصل ہوا اور مرزا محمد کامل علیہ الرحمن نے کس طرح توفی اصنا عشریہ کے جواب لکھا اور پھر ان کو نواب ججر نے کس طرح زہر دیا جو عبد الرحمن اور ملون شخص تھا ان کو زہر دیا گیا اور مختلف کارنا میں انجام پاتے رہے لیکن عزیزان مہترم ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم منظم کام کریں اپنی میراس علمی پر چاہے وہ عود کی ہو چاہے دکن کی ہو چاہے دلی کی ہو چاہے کشمیر کی ہو کسی جگہ سے اگر آپ ہمارے اپنی علمی میراس سے سرف نظر کرتے ہیں اور دشمنی کرتے ہیں تو آپ کسی ایک خانوادے سے دشمنی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ خاندان اپقات کے کام نہیں کریں گے تو کیا خاندان اپقات اور میر اللہ و میر حامد حسین علیہ الرحمہ کا کارنامہ دب جائے گا کیا مفتی محمد قلی علیہ الرحمہ کا کارنامہ آپ دبا سکتے ہیں نہیں دبا سکتے ہیں اگر آپ خاندان اشتحاد سے دشمنی کریں گے تو کیا آپ غفر امام علیہ الرحمہ کے کارنامے کو دبا سکتے ہیں کہ سلطان العلماء سلطان العلماء اور سید العلماء اور آغا سید ابراہیم اور دیگر علماء اور آیت اللہ الرزمہ سید علی نقی ایل معروف نقن صاحب کے کارنامے کو آپ دبا سکتے ہیں آپ دشمنی میں کچھ بھی کہتے رہی ہے یہ پروپیگنڈے کا شکار ہو کے کہ آپ شاہ طاہری کے کارنامے کو بھلا سکتے ہیں آپ مر مومن علی الرحمہ کے کارنامے کو بھلا سکتے ہیں آپ قادی نوراللہ شوستری کے کارنامے سے صرف نظر کر سکتے ہیں آپ شیخ مبارک شیخ فیضی ملہ احمد تھٹوی حکیم اب الفتگی لانی ان کے کارناموں سے آپ آنکھیں مون سکتے ہیں آپ محمود گاما کے بارے میں کیسے بیان نہیں کریں گے آپ مرزا محمد کامل کے بارے میں کیسے بیان نہیں کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ کو بیان کرنا چاہیے کہ ہمارے علماء نے کتنا اہم کارنامان جان دیا ہے لیکن آپ صرف دشمنی میں کسی خانوادے سے یا کسی کی کتاب سے یا کسی عالم سے تشم پوشی کرنے لگیں تو یہ خیانت ہے یہ اس پر ظلم ہے آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا اور آپ کام کریے دنیا بھر کی میراس کے اوپر اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اپنی جڑوں کی طرف پلٹیے اور آئیے اور دیکھئے کہ آپ کے علماء نے کتنا اہم کارنامان جان دیا ہے فقہ میں اور کلام میں اور تاریخ میں اور ان کا متعلیہ کریے اور لوگوں تک پہنچائیے کہ ہندوستان میں آپ بے دستوپا نہیں تھے آپ بے بنیادے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کام نہیں کیا آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور بتائیے لوگوں کو بیدار کریے ورنہ اتنا دبایا گیا ہے افرامہ علیہ الرحمہ کے کارنامے کو آج سامنے آیا کی نہیں آیا اللہم امیر حامد حسین علیہ الرحمہ کے کارنامے کو سسرف نظر کی کوشش کی گئی لیکن وہ سامنے آرہا اور اس پر کام ہو رہا ہے اسی طریقے سے مرزا محمد قامل علیہ الرحمہ کی کتابوں کو شائع کروائیے اور جو ہندوستان میں دوسرے علماء ہیں جنہوں نے چاہے وہ تصوف میں رہے ہوں چاہے تقییے میں رہے ہوں یا کسی اور ذریعے سے انہوں نے گوشہ نشید نہیں اختیار کی ہو آپ لائیے لیکن آپ فرضی لوگوں پر کام نہ کریے کہ آپ محبت خان کو جو تذکریں آج لکھے جا رہے ہیں موجود تذکروں کی بات میں کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ آپ محبت خان کو دکھا دیں کہ جہانگیر کے حد میں بڑا عالم موجود تھا ایک سطر دکھائی ہے محبت خان کی اس نے کیا لکھا ہے کونسی کتاب موجود ہے محبت خان کی اور آپ کو معلوم ہے کہ محبت خان شیعہ ہونا ہونے سے انکار نہیں ہے کہ محبت خان شیعہ نہیں تھا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس نے عبد الرحیم خان خانہ جو بیرم خان کے فرزن تھے اور جب جہانگیر کو بدزن کر دیا گیا عبد الرحیم خان خانہ سے تو نتیجہ یہ ہوا کہ محبت خان بغیر کوئی فیصلہ کیے ہوئے اور بغیر کوئی تحقیق کیے ہوئے عبد الرحیم خان خانہ کے بچوں کو قتل کروا دیا ان کے خانوادے کو تباہ کروا دیا اور بعدیں معافی تلافی ہوتی پھر ہی اور پھر عبد الرحیم خان خانہ کو جہانگیر نے معاف کیا تو محبت خان بغیر تحقیق کے اور بغیر جہانگیر سے پوچھے بعد میں جہانگیر نے پوچھا آپ نے قتل کیسے کر دیا عبد الرحیم خانہ کے خانوادے کو کر دے رہے ہیں اور ختم کر دے رہے ہیں تو آپ کس محمد خان کو آپ شیعہ علماء میں شامل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے قلی قطب شاہ کو اور محمد قطب شاہ کو اور آپ نے جو ہے محمد حسن تانہ شاہ کو اور آپ نے محمد خان کو اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ نے صفح علماء میں شامل کر دیا ہے وہ سپر بہترین مدبر ہیں سیاست مدار ہیں وزیر آزم ہیں سب کچھ ہیں یہ لوگ آپ بادشاہ ہیں آپ کیوں شامل کر رہے ہیں صفح علماء میں کیا آپ کے پاس علماء کی فہرست کی کمی ہے کہ آپ کو فرضی لوگوں کو داخل کر نہ پڑھ رہا ہے تو یہ خیانتیں چھوڑیئے یہ تحقیقی خیانتیں اور اگر آپ کو تحقیق کا فن نہیں آتا ہے تو تحقیق کا فن سیکھیئے کتابیں موجود ہیں کہ آپ آگئے پڑھ کے کہیں سے بھی اور یہ کہا کہ نہیں اب ہم لکھنا شروع کریں گے اور برجستہ لکھنا شروع کر دیا بغیر تحقیق کے اور پرانے تذکروں سے جو ہے آپ نے بغیر تحقیق کے وہی تذکریں اٹھائے اور نقل کر دیا خود تحقیق کر دیا آپ علماء کے امتیازات کو نقل کر دیئے کہ ان علماء کے کارنا میں کیا ہیں یا آپ نے جو سمجھ میں آیا کہ پرانے تذکرے میں پرانے تذکرے میں تو آپ دیکھئے میں نے جو اپنی میری کتاب مولوی محمد باقر علیہ الرحمن پر میں نے اس میں لکھا ہے کہ مولوی محمد حسین نوگانوی علیہ الرحمن ان کا تذکرہ بے مثال تذکرہ ہے بے نظیر تذکرہ ہے لیکن محمد حسین نوگانوی علیہ الرحمہ جب محمد حسین آزاد کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کو قاہل لکھتے ہیں کہ وہ قاہل شخص تھا وہ کچھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے محمد میں نے اس میں لکھا ہے کہ آیا تو ان کا کارنامہ آپ تک نہیں پہنچا ہے محمد حسین آزاد کا محمد حسین آزاد ایک تو وارفتگی کا شکار ہو گئے جنون کا شکار ہو گئے اس کے باوجود انہوں نے دربار اکوری جیسی مارکت الارا کتاب لکھی اور آب حیات جیسی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور دیگر جو ان کی کتابیں موجود ہیں علماء کے اوپر اور اردو ادم میں اور جو ان کی نظمیں موجود ہیں آپ نے ان کا متعلیہ کیا ہے اور جس مطبع سے وابستہ تھے لدھیانیہ میں اس مطبع سے لکھنہوں کی جیسے ذلفقار شائع ہوئی یعنی سیکھ لوگ کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں جو رجب علی ایرستوجا وہاں پہ مطبع اور پریس قائم تھا جس میں مولی محمد حسین آزاد کو رکھا گیا تو یہ جو تسامحات بزرگوں سے ہوا ہیں اس لیے کہ کوئی معصوم نہیں ہے جو لکھ رہا ہے مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مولوی محمد حسین نوگانوی علیہ رحمہ سے غلطی ہو سکتی ہے مرددہ حسین فازل سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن آپ انہی غلطیوں کو ریپیٹ کریں تو پھر تحقیق کہاں رہ گئی ہے پھر آپ کی تحقیق کا میار کیا ہے آپ پرانے تذکروں سے وہ چیزیں لیجئے جو آپ مدلل ہیں اور ثابت ہو چکی ہیں لیکن آپ موجودہ علماء پر جو کام کر رہے ہیں ان کے انتیازات نقل کریے ان کے بارے میں نقل کریے تو بس حضید آنے مہترم اپنی مراز کو فراموشنی کرنا چاہیے آپ کام کریے اور لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیے اور کام کریے اور کام کی بڑی اہمیت ہے اور شیعت میں بڑے نقصان اٹھائے ہیں جو غیر تحقیق اس طرح کی جو تحقیق ہوئی ہے اور کارنا میں سامنے آئے ہیں تو بہت سے واقعات آپ اس میں گڑ مڑ ہو گئے ہیں اور حقیقت ہم لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے عوام تک نہیں پہنچی ہے واقعہ کربلا کو آپ دیکھ لیئے کہ واقعہ کربلا کے جو این شاہد ہیں وہاں پر جو واقعہ بیان کر رہے ہیں کیا انہوں نے صحیح واقعہ بیان کیا یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں ملا دیا کرتا ہے لیکن کچھ ملاتا ہے پورے واقعے کو ختم نہیں کر دیتا ہے پورے واقعے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کربلا کے بہرحال آج سات محرم الحرام ہے اور آج کا دن مخصوص ہے امام حسن علیہ السلام کے شہزادے سے جنہیں شہزادہ قاسم کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر بعض مورخین نے بارہ سال لکھی اور بعض نے چودہ سال لکھی ہے اور اس عالم میں کہ جب کربلا کا واقعہ گرم ہوا اور سرزمین کربلا کے اوپر صحاب اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں امام حسین کے احباب اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور رفقہ جا رہے ہیں میدان کربلا میں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب حبیب موجود نہیں ہے اب حضرت جون موجود نہیں ہے جون اپنی قربانی پیش کر چکے ہیں زہر قین اپنی قربانی پیش کر چکے ہیں نافع بن حلال اپنا سر پیش کر چکے ہیں بارگاہی الہی میں اور اب حسین کے رفقہ میں کوئی موجود نہیں ہے بلکہ بعض گھر کے افراد بھی میدان کربلا میں جا چکے ہیں اور جناب قاسم مسلسل آ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے میں بھی میدان کربلا میں جا کر اپنے باپ کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں کہ میں حسن کا لارلہ ہوں میں حسن کا بیٹا ہوں امام حسین علیہ السلام منع کر دیتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ قاسم تم خیمے میں جاؤ ابھی تمہاری ماں بیوگی کے غم سے آزاد نہیں ہوئی ہے میرے لال اپنی ماں کے بیوگی کے غم کو دور کرو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ابھی جس ماں نے جس ماں تمہاری ماں نے ابھی اپنے شوہر کے غم کو نہیں بھلایا ہے اور وہ تمہارے غم میں گرفتار ہو جائے میرے قاسم جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ امام فروا کے پاس جاؤ ان کی خدمت کرو میں تمہیں قتل ہوا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں جب جناب قاسم چاروں طرف سے مایوس ہو گئے اور اجازت نہیں ملی تو جناب امی فروا کے پاس آئے ماں نے جب دیکھا کہ بیٹا پھر سر جھکائے ہوئے واپس آ رہا ہے تو امی فروا نے کہا قاسم کیا تم میدان کربلا میں نہیں گئے ہو کیا تم نے اب تک اپنی شہادت پیش نہیں کی ہے جناب قاسم نے کہا ماں میں کیا کروں چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں جناب امی فروا نے یہ سمجھا کہ شاید قاسم میدان کربلا میں جانے کے لیے کوئی بہانہ بنا رہے ہیں کہ نہیں قاسم چلو میرے ساتھ حسین کے پاس میں اور میں لے کے چلتی ہوں جناب قاسم کو یاد آیا کہ بچپن میں امام حسن علیہ السلام کا جب انتقال ہو رہا تھا اور تشت میں آپ کے جگر کے ٹکلے گر رہے تھے اس وقت آپ کے بازو پر ایک تعویز باندھا تھا اور کہا تھا میرے قاسم جب میدان کربلا میں تمہارا چچا تمہیں اجازت نہ دے اور بہت مشکل پیش آ جائے تو اس تعویز کو کھول کر دیکھ لینا جناب قاسم نے بازو سے اس تعویز کو کھولا تو لکھا ہوا تھا کہ میرے بھائی حسین مہدان کربلا میں میں تو موجود نہیں ہوں گا لیکن میری طرف سے میری اس قربانی کو پیش کر دینا جناب ام فروا نے خط کو لیا جناب قاسم کو ساتھ لیا امام حسین کے پاس آئیں جیسے امام حسین نے اپنی بھابی کو آتے ہوئے دیکھا فوراں تازین کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ نے کیسے زحمت کی آپ کیوں آئی ہیں کہا مولا میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ آپ کے بھائی کی تحریر قاسم کے بازو پر بندی ہوئی تھی اس کا متعلیہ کر لیجئے امام حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا آنکھوں سے لگایا بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کیا دیکھا لکھا ہوا ہے کہ حسین میدان کربلا میں میں موجود نہیں رہوں گا لیکن جب تمہارے اوپر وقت مصیبت آ جائے تو میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کو قربان کر دینا بسے ایک مردبہ بھائی کی تحریر کو دیکھا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے قاسم کو سینے سے لگایا اور تاریخ نے لکھا کہ چچا اور بھتیجہ اتنی شدت کے ساتھ گریہ کرنے لگے کہ غش آ گیا اور جب غش سے افاقہ ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے ارے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے سجایا اور سوارا اور ہتیار لگائے اور گھوڑے پہ سوار کیا اور کہا قاسم خدا حافظ جاہو اپنے بابا کا نام روشن کرو جناب قاسم میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے میدان کربلا میں آئے اور وہ مارکے کی جنگ لڑی ہے تاریخ نے لکھا کہ جب آپ کے سامنے عرب کا مشہور ترین پہلوان آیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ تو بچہ ہے میں اس سے جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں تو جناب قاسم نے فرمایا کہ مجھے بچہ نہ سمجھ میرے سامنے جنگ کرنے کے لیے آ تو اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجنا شروع کیا ایک بیٹا آیا جناب قاسم کے مقابلے میں اسے آپ نے تہہت ایک کیا پھر دوسرے بیٹے کو بھیجا اسے آپ نے تہہت ایک کیا یہ کون ہے یہ ابو طالب کا پوتا ہے یہ کون ہے یہ حسن کا لڑلا ہے یہ کون ہے یہ عباس کا سکھایا ہوا ہے یہ کون ہے یہ علی اکبر کے ساتھ کھیلا ہوا ہے یہ کون ہے یہ حسین کی آگوش کا پروردہ ہے اس کے نظر میں بڑے بڑے بہدر نہیں جمتے ہیں تو یہ پانچ اور چھے اور ساتھ بیٹے کیا ہوتے ہیں جب سب کو قتل کیا تو اب باپ کے میدان کارزار میں آیا اور کہا کہ تو نے مجھے میرے بچوں کا غم دیا ہے اب میں تجھے تیری ماں کو تیرے غم میں رولاؤں گا جیسے جناب قاسم کے مقابلے پہ آیا تو جناب قاسم نے ایسا کاری وار کیا کہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا لیکن تین دن کا بھوکا ہو پیاسا کب تک میدان کربلا میں جنگ کرتا اور جہاد کرتا ایک وقت وہ آیا کہ زخم کھانے کے بعد زمین کربلا پر آپ تشریف لائے آپ نے چچا کو آواز دی امام حسین علیہ السلام نے سر سے امامہ پھیکا آواز دی آج میرے بھائی کی امانت بھی مجھ سے ختم ہو گئی اور لٹ گئی میدان کربلا کی طرف آپ آئے آنے کے بعد کیا دیکھا کہ قاسم کو چاروں طرف سے لشکر والوں نے گھیرا ہوا ہے اور قاتل آپ کا سر کاٹنے کی تیاری میں ہے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے نعرہ بلند کیا کہ خبردار میرے قاسم کے قریب کوئی آنے نہ پائے اور جیسے نعرہ بلند کر کے آپ نے تلوار نکال کر حملہ کیا تو لشکر میں بھگدڑ مچ گئی ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے درمیان میں جناب قاسم کا لاشا لاشا ٹکڑوں میں بٹ گیا ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے اب کیا دیکھا قاسم کا ٹکڑے سہرائے کربلا میں بکھرے ہوئے ہیں آپ نے ٹکڑوں کو جمع کیا خیمے کی طرف آئے آنے کے بعد جناب ام فروہ کی خدمت میں پیش کیا کہ بی بی آپ کی قربانی قبول ہو گئی ہے اعلانت اللہ للقوم الزالمین سِعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُ عَيَّ مُنْ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَيْنَّا اِلَيْهِ رَاجِبُونَ